اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمدん کا ما صلی عالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکو حمید مجید انتم بدین الى اجن مسمى فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يملله وفليل الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأب الشهداء اذا ما دعو ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجنه یا ایوہ اللذین آمنوا اے ایمان والو اذا جب تداین تم بدینن تم کرز کا لیندن کرو الى اجل المسمع ایک مقررہ مدد تک فقت ابو پس اس کو لکھ لو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور یہ لازم ہے ہمارے ہاں اعتماد کے نام پہ دو چیزوں پہ بڑا اطراز کیا جاتا ہے ایک یہ کہ جب کوئی ایک شخص دوسرے کو رقم دیتا ہے کرنسی کی صورت میں پیسوں کی صورت میں اور وہ اس کے سامنے گننا شروع ہو جائے نا تو سمجھتے ہیں اچھا میرے پہ اعتبار ہی نہیں ہے حالانکہ یہ بہت لازم ہے اس کی وجہ کیا ہے خدا نہ خواستہ دینے والے سے غلطی ہو جائے غلطی کا امکان تو ہے نا اس کی نیت پہ شک نہ کریں اعتبار پہ شک نہ کریں غلطی تو ہو سکتی ہے غلطی سے اگر اس کی طرف سے کچھ پیسے کم آگئے تو جو لینے والے وہ اگر اس وقت نہیں گنے گا بعد میں گنے گا تو وہ احترامن خاموش چاہے ہو جائے لیکن اس کے دل سے وہ اعتبار جاتا رہے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ دینے والا غلطی سے زیادہ گن بیٹھے زیادہ دے دے تو جو لینے والے اس کے دل پہ شیطان وار کر سکتا ہے کہ آگئے ہیں بس ٹھیک ہے سمیٹ لو لہٰذا دونوں صورتوں میں اعتماد اور ایمان کو بچانے کے لیے لازم ہے کہ آپ اس وقت موقع پہ اس کو گن لیں اسی طرح جو کرز کا معاملہ ہے اس میں بھی لکھنا لازم ہے اگر اس وقت تحریر کرا کے دستخط لیے جائیں تو جو کرز لے رہے وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے وہ سمیتا ہے کہ اچھا میرے پیتوار ہی نہیں ہے انسان ہے بھول جائیں بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر بھول گئے تو بعد میں دونوں کے درمیان جھگڑا ہوگا بعد پھر وہی ہے کہ ایک تو ایک دوسرے کے اوپر جو اعتماد ہے وہ ختم ہوگا دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ لیندین ختم ہوگا جس کی وجہ سے مسائل کہاں آئیں گے معاشرتی زندگی میں اسلام ایک خوبصورت معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں ایک دوسرے کی مشکل میں ساتھ کھڑے ہوں لیکن اگر اس طرح کی بد اعتمادی کی فضاء پیدا ہو جائے گی تو پھر کوئی کسی کے ساتھ کیسے کھڑا ہوگا دیکھنا اس سے پہلے ہم کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں کہ اس وقت دو کام لوگوں نے دو قسم کی خیر خائی لوگوں نے احتیاطاں چھوڑ دی ہے ایک راستے میں چلتے ہوئے کسی کو لفٹ نہیں دیتے کیوں اعتماد ختم ہو گئے معاشرے میں اور لفٹ نہ دینے والا بھی صحیح ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ جس کو وہ لفٹ دے رہے جس کو وہ سولت دے رہے جس کے ساتھ تعاون کر رہے وہ اس کے ساتھ راستے میں کیا کرے گا ایسے واقعہ تھا ہماری آنکھوں کے سامنے اسی طرح کسی کو مصیبت میں دیکھ کے موبائل پہ کال کروانا اس وقت جرم بن چکا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کال کرنے والا کس کماش کا ہے اور آپ کا نمبر ٹریس ہونے کے بعد پکڑے آپ جائیں لہذا بد اعتمادی کی وجہ سے معاشرے کے اندر سے یہ دو قسم کا احساس تو سرے سے ختم ہو گئے یہی بات ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کا احتیاط نہیں کریں گے اللہ کے احکامات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں چلیں گے تو اعتماد ہمارے معاشرے سے اٹھ جائے گا جو کہ معاشروب صورت معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے اللہ نے فرمایا فَلْيَكْتُبْ بَعِنَكُمْ اور چاہیے کہ لکھے بَعِنَكُمْ تمہارے درمیان قاتبن لکھنے والا مطلب یہ ہے کہ دو جو لیندین کرنے والے ہیں ان کے علاوہ تیسرا شخص ہو جو ان کا معاملات کو لکھے اگر وہ دونوں خود نہیں لکھ سکتے تو کسی اور کو وہ لیں جو لکھ سکتے وہ خود لکھ سکتے ہیں تو خود لکھ لیں وہ لکھے بِالعدل انصاف کے ساتھ کیونکہ لیندین کرنے والے جو ہیں وہ دونوں انپڑ ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ کیا لکھ رہے تو لکھنے والا اس میں ڈنڈی مار سکتے اللہ تعالی نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے وَلَا يَعْبَ اور نَا انکار کرے قاتبن لکھنے والا اَنْ يَكْتُبَ یہ کہ وہ لکھے کما اللہ مَحُلَّا جیسے اللہ تعالی نے اس کو سکھایا علم دیا اللہ تعالی نے اگر اس شخص کو علم سے نوازہ ہے وہ استطاعت رکھتا ہے ان چیزوں کو لکھنے کی تو اس کو نخرے نہیں کرنے چاہیے اگر دو لیندین کرنے والے اس کی مدد چاہتے ہیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان کے معاملات کو لکھ دے فَلْيَكْتُبْ پس چاہیے کہ وہ لکھے وَلْيُمْلِلْ اور چاہیے کہ وہ لکھوائے اللہ زی علیہ الحق جس پر ذمہ داری ہے جو لیندین کرنے والے ہیں ان میں سے جس پر ذمہ داری ہے لکھنے کی وہ چاہیے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو لکھنے کا انتظام کرے ٹھیک ہے جس شخص کو لکھنا آتا ہے وہ اس کے پاس جائے اور اس کو اس موقع پہ ساتھ لے کے آئے یہ ذمہ داری اس پہ ہے وَلْيَتْتَقِ اللَّهِ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے ربہو جو اس کا پروردگار ہے پالنے والا ہے رب ہے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَئِعَ اور نا کمی کرے مِنْهُ اس میں سے شئیعن کچھ بھی فَإِنْ پس اگر کانا ہو اللَّذِ عَلَيْهِ الْحَقِّ وہ شخص جس کے ذمہ ہے صفیہن اور ضعیفن نادان ہو یا بوڑا ہو اولای استطیع یا کسی بھی طرح وہ طاقت نہ رکھتا ہو استطاعت نہ رکھتا ہو اَنْ يُمِلَّ یہ کہ وہ لکھوائے اس کے ذمہ تھا نا کہ وہ انتظام کرے لکھوانے کا لیکن اگر وہ اس قابل نہیں ہے اس کا کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے دو عذر تو اللہ نے بیان کر دیئے تیسرے موقع پہ کہ اس کے علاوہ ابھی کوئی عذر اگر ہو کہ اس کا کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے جس کو وہ لے آئے یہ بھی ایک عذر ہو سکتا ہے وہ ضعیف ہے وہ چل پھر نہیں سکتا وہ کہیں جا نہیں سکتا تو ان ساری صورتوں میں یا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ بن سکتی ہے تو اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر کون کرے اَنْ يُمِلَّ هُوَا وہ یہ کہ وہ لکھوائے فَلْ يُمْلِل بس چاہیے کہ لکھوائے وَلِيُهُ اس کا وَلِي بِالْعَدْل انصاف کے ساتھ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اس اکیلے کو معاملات تیہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی وہ اگر اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا پھر وہ اکیلہ معاملات بھی نہ کرے پھر وہ ساتھ اپنا ولی لے کے وَسْتَشْہِدُ اور گواہ بناو شہیدین دو گواہ مِن رِجَالِكُم اپنے مردوں میں سے فَإِنْ لَمْ یہ یاد رکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے برابر دو عورتیں دو عورتوں کی اجازت دی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چار عورتیں کر لیں دو مردوں کی جگہ ایک مرد لازمی ہے صرف ایک مرد کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے دونوں مردوں کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی وَمْرَعَتَانَ اور دو عورتیں مِمْمَنْ تَرْزَوْنَ ان میں سے جن پر تم راضی ہو جاؤ جن پر تم ایگری ہو جاؤ من الشہدائی گواہوں میں سے دو گواہ وہ ہوں گے جن پر دونوں پارٹیاں ایگری کریں گے انتظل احداؤما یہ کہ بھول جائے احداؤما ان دونوں میں سے ایک فتو ذکرہ پس یاد کروا دے احداؤما الاخرہ دوسری والی وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاؤ اور نَا انکار کریں الشُّهَدَاؤ گواہ اِزَا مَا دُعُو جب ان کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے جب ان کو بلایا جائے تو وہ پھر انکار نہیں کریں ان کو جب بلایا جائے گا تو وہ جائیں گے ان پر لازم ہے وَلَا تَسَامُو اور نَا تُم سُستی کرو ان تک تُبُو ہو یہ کہ تُم لکھو اس کو کس کو کرز کو سگیرن اور کبیرن چھوٹا کرز ہو یا بڑا اِلَا آجَا لَهِ ایک مقررہ مدت تک جو آپ ایک مقررہ مدت تک کرز لے رہے ہیں وہ کم ہو یا زیادہ ہو لازم ہے کہ اس کو لکھ لو یہ بہت ضروری ہے ہمارے ہاں اس چیز کا رواج ختم ہو گیا یہ اللہ کا حکم ہے یہ کوئی روایت رواج اور زمانے کے انداز کی بات نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے پیچھے کچھ چیزیں جو ہمیں سمجھ آئی ہیں وہ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اور کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ آیت آج مکمل نہیں ہوئی انشاءاللہ بکیہ حصہ کل پڑھیں گے